ہیں تو اب اس پر مولانا صاحب کے ساتھ تو حکومت کی ابھی تک باقیدہ باتچیت نہیں ہوئی لیکن ستائیسویں آئینی ترمیم پہ بلاول صاحب کی کچھ نہ کچھ باتچیت ہوئی ہے اور ابھی تک بلاول صاحب نے کوئی حکومت کو پوزٹیو ریسپونس نہیں دیا اب ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں یا یا فریدی صاحب وہ شاید اس طریقے سے حکومت کی مدد نہیں کریں گے جس طرح کہ قاضی فاجیسہ صاحب کھلم کھلا مدد کر رہے تھے اور بلاول صاحب بھی اس طرح سے چھبیسویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے تو انہوں نے ایک رول پلے کیا لیکن ستائیسویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے وہ اس طرح کا رول نہیں پلے کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کو کافی مشکلات ہوگی اچھا میر صاحب جو ستائیسویں آئینی ترمیم کے والے سے راج اراندہ سنولہ صاحب نے بات بھی کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تو ملیٹری کوٹس پر اگر اتفاق کرائے ہو گیا تو پھر وہ لائی جا سکتی ہے اس والے سے ترمیم مولانا فضل امان صاحب بھی آپ کے علمے ہیں کہ وہ بھی رضا مند ہیں مشروط طور پر کہ اگر ایک سال کی سنسٹ کلوج کے ساتھ اگر ملیٹری کوٹس بنائی جاتی ہیں تو وہ اس پر راضی ہیں تو پھر کم اصکر ملیٹری کوٹس پر تو رکھتا ہے کہ اتفاق کرائے ہو جائے گا دیکھیں مولانا فضل امان صاحب تو اگریڈ ہیں لیکن اس میں آپ یہ مت بھولیں کہ جو نئے چیپ جسٹس ہیں یا یا افریدی صاحب ان کا جو ملیٹری کوٹس کے ایشو پہ جو ان کا سٹانس ہے وہ کیا ہے اور اگلی افت اصلاباد میں کیا اہم ڈیولیویٹس ہونے جا رہی ہیں بات کریں کہ سیندر صاحب کی اترجیکار حامد میر صاحب سے بہت شکریہ امیر صاحب آپ نے جوائن گئے پروڈرائم میں یہ بتائی گا کہ حکومت نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ستائیسویں آئینی ترمیم کی کوششیں شروع کر دی ہیں آج بلاول بٹو زرداری کی وقت کے ساتھ فضیر آدم شہباز شریف سے ملانکات پی ہوئی ہے تو کیا پھر تیہ ہے کہ اب ستائیسویں ترمیم آ رہی ہے شکریہ سمرباز صاحب دیکھیں یہ تو حکومت کے بہت سے وزراء اور جو حکومت کے حالہ ستی ذرائع ہیں وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے تین چار دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں اور ان خامیوں کو دور کرنا ہے لیکن جو مولانا فضل الرحمن اور لاول بٹو صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دراصل جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے جو پہلا مسابدہ تھا جو پہلا مسابدہ بلاول صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا اس مسابدے میں مولانا صاحب نے اور بلاول صاحب نے بہت سی تبدیلیاں کروا دی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس مسابدے میں آرٹیکل ٹو فورٹی ٹری جو ہے اس میں بھی کچھ ترامیم آ کی گئی تھی آرٹیکل ایٹ میں بھی کچھ اہم ترامیم کی گئی تھی تو بلاول صاحب نے اور مولانا صاحب نے پی ٹی آئی والوں سے بھی مشورہ کیا تو نہ صرف آرٹیکل ایٹ اور ٹو فورٹی تھری میں جو حکومت کی جو مجوزہ ترامین تھی ان کو ڈرافٹ میں سے نکال دیا گیا بلکہ اور بھی بہت سے چیزیں نکال دی گئی اور پھر جو ہے ایک ایسا ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آیا جس پہ مولانا صاحب نے پی ٹی آئی نے اور بلاول صاحب نے اتفاق کر لیا لیکن بعد میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئی تو اب جو مسلمی قنون کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈرافٹ پہلا ڈرافٹ تھا اس میں تمام چیزیں تو واپس نہیں وہ لانا چاہتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کہ وہ واپس لانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو وہ تبدیلیاں اس لیے قبول کی تھی کہ ایسا تاثر دیا جارہا تھا مولانا صاحب کی طرف سے بلاول صاحب کی طرف سے کہ شاید اس پہ ایک اتفاق رائے ہو جائے گا اور کنسنسز کے ساتھ ترمیم آئے گی لیکن آخری وقت میں جو تحریکن صاف ہے اس نے جو ترامیم کروائیں وہ ترامیم کر دی گئیں لیکن پھر وہ انہوں نے اس چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو فائنل ڈرافٹ تھا اس کو سپورٹ نہیں کیا پارلیمنٹ کے اندر تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ جو چیزیں پہلے نکال دی تھی کنسنسز اچیو کرنے کے لیے لیکن کنسنسز نہیں ہوا اب ہم ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اب اس پر مولانا صاحب کے ساتھ تو حکومت کی ابھی تک باقیدہ باتچیت نہیں ہوئی لیکن ستائیسویں آئینی ترمیم پہ بلاول صاحب کی کچھ نہ کچھ باتچیت ہوئی ہے اور ابھی تک بلاول صاحب نے کوئی حکومت کو پوزٹیو رسپونس نہیں دیا اب ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں یا یا فریدی صاحب وہ شاید اس طریقے سے حکومت کی مدد نہیں کریں گے جس طرح کہ قاضی فاجیسہ صاحب کھلم کھلا مدد کر رہے تھے اور بلاول صاحب بھی اس طرح سے چھبیسویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے تو انہوں نے ایک رول پلے کیا لیکن ستائیسویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے وہ اس طرح کا رول نہیں پلے کریں گے تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کو کافی مشکلات ہوگی اچھا میر صاحب جو ستائیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے راج اراندہ سنواللہ صاحب نے بات دیکھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تو ملیٹری کوٹس پر اگر اتفاق کرائے ہو گیا تو پھر وہ لائی جا سکتی ہے اس حوالے سے ترمیم مولانا فضل الرمان صاحب بھی آپ کے علمے ہیں کہ وہ بھی رضا مند ہیں مشروط طور پر کہ اگر ایک سال کی سنسٹ کلوج کے ساتھ اگر ملیٹری کوٹس بنائی جاتی ہیں تو وہ اس پر راضی ہیں تو پھر کم از کم ملیٹری کوٹس پر تو رگتا ہے کہ اتفاق کرائے ہو جائے گا دیکھیں مولانا فضل الرمان صاحب تو اگریڈ ہیں لیکن اس میں آپ یہ مت بھولیں کہ جو نئے چیپ جسٹس ہیں یا یا افریدی صاحب ان کا جو ملیٹری کوٹس کے ایشو پہ جو ان کا سٹانس ہے وہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اس ایشو پہ پہلے ایک نائن میمبر بینچ بنا تھا پھر اس بینچ کے حرکان کی تعداد کم ہوتی گئی وہ ساتھ ہوئی پھر پانچ ہو گئی اس میں سے قاضی فائزیسہ صاحب نکل گئے تھے اور پھر جو آخر میں جو فیصلہ ہوا تھا تو اس میں جو جسٹس یا یا افریدی صاحب ہیں انہوں نے یہ واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک سو تین کارکن اور رہنما جن پر پہ کے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی خلاف ورزی ہے ان پہ ان پر ملٹری کوٹ میں مقدمہ نہیں چل سکتا یہ جسٹس یا یا افریدی صاحب نے اپنا جو نوٹ تھا اختلافی نوٹ اس میں یہ کہا تھا انہوں نے جو بینچ تھا جس کو ہیڈ جو ہیں اس وقت شاید مندیال صاحب کر رہے تھے اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے ان کی ساری ججمنٹ سے تو انہوں نے اتفاق نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کچھ حصے جو ہیں ان سے اتفاق کیا تھا اور اس میں یہ بڑا اہم تھا کہ جسٹس یا یا افریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ کسی سیولین پر پاکستان آرمی ایکٹ ملٹری کوٹ میں مقدمہ نہیں چل سکتا تو یہ نئے چیف جسٹس صاحب کی یہ بڑی ایک واضح اپینین ہے اب وہ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے نا تو اگر مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں وہ ایک سال کی سنسیٹ کلاؤز کے ساتھ ایکسیپٹ کر بھی لیں اور کوٹ میں جو ہے وہ کوئی پٹیشن دائر کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے بلاول صاحب ابھی تک ملٹری کوٹس کے مسئلے پہ ابھی تک حکومت کے ساتھ آن بورڈ نہیں صاحب میر صاحب جو چھبیس پین آئینی ترمیم کے بعد لگتا ہے حکومتی جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو چکا کہ جن ججز کو باہر کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں مزید ترمیم لائی گئی تھی اب اسی میں ظاہرہ وہ ججز کو شامل ہو گئے اس کمیٹی کے اندر منصور علی شاہ صاحب بھی آگے اور جسر بنیب اختر جو سب سے امپورڈن جن کا معاملہ تھا وہ بھی آگے ہیں اب کوئی خبری آئی کے مزید ترمیم لاکر جو ہے اسی ایکٹ کے اندر سینئیورٹی کو بھی پھر سے ری ڈیفائن گورنٹ کرنے جا رہی ہے اور سینئیورٹی جو ہے وہ جسرز امیدو دین خان سے تاکہ شروع کی جا سکے اور آئینی بینک کے اندر تاکہ ان ججز کی انکلوئیئیں نہ ہو سکے جن کو گورنٹ نہیں چاہ رہی دیکھیں اب یہ فیصل تو چیپ جسٹس آف پاکستان نے کرنا نا اب جسر یایہ افریدی صاحب جو ہیں ان کی جو ایس چیپ جسٹس آف پاکستان اپوائنٹمنٹ ہے اس کو تحریکین صاحب نے مصرد کر دیا ہے حامد خان صاحب کہتے ہیں جی ہمیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے تو ایک طرف تو جسٹس یایہ افریدی صاحب جو ہیں وہ تحریکین صاحب اور ان کے حامی وقلہ کا ایک ٹارگٹ ہے اور دوسری طرف اگر حکومت جو ہے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے چیپ جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتی اور پریکٹیس انڈ پوریسیجر جو کمیٹی ہے اس میں اگر یایہ افریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو شامل کر لیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نئے چیپ جسٹس یایہ افریدی صاحب جو ہیں وہ ججوں میں ایک یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو قاضی فائزی صاحب کے دور میں جو جوڈیشری کا جو مزاق بنا اور جوڈیشری کی جو ایک کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے عوام الناس کی نظروں میں تو یایہ افریدی صاحب اب اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یایہ افریدی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس چیپ جسٹس طریقین صاحب تو پہلے ہی اس کے خلاف ہے تو اب حکومت بھی اگر ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرے گی تو پھر آپ اور میں جو ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ایک جو جوڈیشری کا ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا پھر مستقبل کیا ہوگا حمد نمیر صاحب اگر ہم طریقے صاف کی بات کرے تو اس میں ایک فور بلوک کی خبریں ویسے تو بڑے عصر سے ہم سن رہے ہیں لیکن آج کل پھر سے وہ چل پڑی ہے کیونکہ زیادہ کچھ لوگ ووٹ بھی کر چکے ہیں آئی دی ترمیم کے اندر تو بند رہا ہے سمر عباس صاحب میں جب سے صحابت میں آیا ہوں مجھے ایک پینتی سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جنرلزم میں جو بھی حکومت ہوتی ہے نا اقتدار میں جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے یا جو بھی ڈکٹیٹر اقتدار میں ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی اپوزیشن ہے اپوزیشن کی جو مین پولٹیکل پارٹی ہے اس کے اندر ایک فور بلوک بن جائے ہر کسی نے یہ کام کیا ہے اب جو اس وقت پی ٹی آئی آپ کے سامنے ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر فور بلوک جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے آپ سب کو پتا ہے اور وہ فور بلوک میں جو لوگ شامل تھے ان کو پی ٹی آئی نے نکال دیا ہے اب وہ پی ٹی آئی میں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی اور پی ٹی آئی کے آپس میں لڑائی چل لی ہے تو وہی لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر نقب لگانے کی ان کو بہت سی حمایت بھی حاصل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں پارٹی ہیں جو ہیں ماضی میں یہ بھگت چکی ہیں ان کو اندر سے توڑا گیا نون کے اندر سے کاف بنائی گئی پیپلز پارٹی کے اندر سے پیٹریوٹ بنائی گئی شیرپا گروپ بنایا گیا اور بہت سے گروپ بنائے گئے تو ان پارٹیوں کو اس روجان کی حوصلہ شرک نہیں کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی جو ایک فور بلوک نکالا جائے گا اس کی عوام کے اندر کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو یہ جو تحریک انصاف کے اہم لوگ دارہ جستہ سے بشرا بی بی ہو گئی آہ صاحب کی اہلیہ ہیں یا ان کی بہنوں کی جو رہائی ہوئی ہے اسے فیصل وارڈا صاحب تو ڈیل سے بڑا جھوڑ رہے ہیں لیکن آپ کی اس پہ کیا معلومات ہیں تھی کوئی ڈیل یا ڈیل یا میرٹ پہ ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آہ بشرا بی بی یا عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ امریکہ میں صدارتی الیکشن آہ بہت قریب ہے اور آہ انٹرنیشن لیول پر آہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے پریس فریڈم کی جو صورتحال ہے اس میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یہ پچھلے دنوں پاکستان میں بہت سے آہ غیر ملکی ڈیلیگیشنز آئے ہیں اس وقت بھی ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے تو اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یورپی یونین ہے اس نے جو پاکستان کو جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس دیا ہوا ہے اس کا ریویو ہونے والا ہے اور اس ریویو کے لیے پاکستان کے اندر بہت سی نئی لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے حکومت چھبیس بھی ترمیم کر رہی ہے استائیس بھی ترمیم کر رہی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کو جو رہا کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف انٹرنیشنل لیول پر یہ پیغام دینا ہے کہ جی جو پاکستان کے بارے میں پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آزادی اظہار جو ہے اس پر بڑی پابندیاں ہیں اور جو پلٹیکل آپوزیشن ہے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت شکریہ حامد میر صاحب پروریم میں جوائن کرنے کے لیے ناظرین آپ تنظیت سن رہے تھے حامد میر صاحب کا پروریم میں ایک مخصر بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے پاکستان تحریح کے انصاف کے کچھ وکیلوں یعنی فیصل چوہدری کی اس وقت ایک سخت قسم کی گرمہ گرمی شروع ہو چکی ہے پاکستان تحریح کے انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ معاملہ ہے کہ اتھارا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد فیصل چوہدری صاحب کے ساتھ ہی اور اس پر تحریح کے انصاف کا موقع بھی لیں گے ایک مخصر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا